اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین واللعنت الدائمت علی عادائیہم اجمعین اور انہوں نے کہا یعنی قوم فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ جب بھی کوئی آیت کوئی نشانی جرت کوئی بھی نشانی کوئی بھی آیت تو لے آمارے پاس لیتا سہرہ نبیہ کہ تا کہ تم ہمارے اوپر جادو کرے اس کے ذریعے سے فَمَا نَحْنُوا لَقَبِّ مُومِنِينَ پس ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی جو مرضی تم آیت لے کے آجا کوئی نشانی لے کے آجا کہ جس کے ذریعے سے تم ہمارے اوپر جادو کر لے تو ہم پھر بھی تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے ہم جو ہے وہ تیرے مقابلے میں کھڑے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ پس ہم نے ان پر بھیجا توفان وَالْجَرَادْ وَالْقُمَّلْ وَالْظَفَادِ وَالْدَمْ یعنی طرح ترکے عذاب بھیجے ان کے اوپر توفان بھیجا ان کے اوپر ٹیڈیاں بھیجیں وَالْقُمَّلْ جوئیں بھیجیں جوئیں یا چھوٹ چھوٹے کیڑے یا مکھیوں بیاز نے کہا ہے وَالْقُمَّلْ وَفَادِ اور مہنڈک مہنڈک کا عذاب مہنڈک کی مہنڈک ہر طرف وَالْدَمْ اور خون کہ ہر چیز ہر جو ہے وہ ان کے پانی دریا جو جو ان کے موجود تھے کوئیں ہر جگہ پانی میں جہاں پی ہوتا تھا وہ خون میں بدل گیا یہ آیات تھیں نشانیاں تھیں مفصلات اللہ کی طرف سے جدہ جدہ نشانیاں آئیں تھیں اور مختلفترہ کی مشکلات میں ان کو ڈالا کہ شاید وہ جیسے گزشتہ آیا تھا کہ آکھے شاید وہ تذکر ان کو جائے کو نصیت لے لیں لیکن لیکن کیا ہوا فَاسْتَقْبَرُ ندریت لینے کی بجائے نے کیا کیا تکبر کیا فَاسْتَقْبَرُ نے تکبر کیا استقبار کیا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِين اور وہ مجْرِم قوم تھے پھر یہ شاید پر میں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْمُ الرِّجِزَ جب بھی ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آتا تھا سختی آتی تھی مشکل آتی تھی کوئی ان کے اوپر آزمائش آتی تھی تو دھوڑے دھوڑے حضرت موسیٰ کے پاس آتے قَالُوا یا موسیٰ دُعْلَنَا رَبَّكَ اے موسیٰ تُو ہمارے لئے دعا کر ہمارے لئے دعا کر ربَّكَ اپنے رب سے بِمَا آہِدَ عَنْدَكَ اس سواجہ سے کہ جو تیرے ساتھ اس کا آہد ہے تیرے ساتھ اس کا پیمان ہے یعنی تُو اپنے رب کا نمائندہ ہے اور اس کے ہاں ایک آبرو رکھتا ہے تو لہٰذا تُو اس آہد اور پیمان کی بنیاد پر اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کر لَإِنْ قَسَفْتَ عَنَّا رِجْزَ کہ اگر اس تُو نے ہم سے اس رجز کو اس سختی کو اس مشیبت کو عذاب کو ٹال دیا لَنُو مِنَنَّ لَكَ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ مَا آقَ بَنِ اسرائیل ایمان بھی لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے بنی اسرائیل کی جان بھی چھوڑ دیں گے یہ وعدہ کر دیتے تھے حضرتِ موسیٰ کے ساتھ لیکن اللہ فرما رہا کیا غطتا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّزْ جب ہم ان سے سختی کو مسئیبت کو عذاب کو ٹال دیتے تھے الَعَجَلَنْ ایک مدت تک کے لیے ہم بالغوک جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ تو اچانک وہ اپنے آہد کو توڑ دیتے تھے یعنی آہد کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے اور اپنے آہد پر باقی نہیں رہتے تھے پھر فرمایا فَانْتَقَمْ نَمِنْهُمْ پس ہم نے ان سے انتقام لیا کچھ شرسہ مولد دی ان کو پھر ہم نے انتقام لیا ان سے فَاغْرَقْنَاهُمْ فِلْيَمْ پس ہم نے غرق کر دیا انہیں تریا میں سمندر میں غرق کر دیا بِعَنْنَهُمْ قَذَّبُ بِعَایَتْ کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اماری آیات کی تقذیب کی تھی جو ٹھلایا تھا وَقَانْوَانْهَا غَافِلُوِينَ اور وہ ان سے غافل تھے تو یہ قوم فرعون جو ہے وہ اس کے حوالے سے تذکرہ ہوا کہ قوم فرعون جو ہے وہ ترہ ترہ کہ اللہ تعالی نے ان کو مشکلات میں ڈالا اس لیے کہ جیسے بیان ہوا کہ تاکیوں شاید وہ نصیت لے لیں شاید ان میں سے کچھ ایمال نہیں ہے لہٰذا جب بھی تو حضرت موسیٰ کو یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جتنے مرضی ہمارے پر نشانیاں بھیج دے جتنے مرضی ہمیں لیکن ہم جو ہے وہ تو یہ حضرت موسیٰ کے کاموں کو اور خدا کی طرف سے جن پر سختیاں آتی تھیں اس کو وہ تعبیر کرتے تھے جادو سے کہ لیتا سہر انا بیعا کہ تم ہم سے ہمارے پر جادو کرنا جاتا ہے کرتا رہے جادو یعنی ابھی تک ان کے ذہن میں قوم فرعون کے ذہن میں بھی تک وہی کنسپٹ تھا کہ یہ موسیٰ جو جادوگر ہے گرچہ بہت سارے اس وقت بھی حضرت موسیٰ کے موجزے سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے کام کو تعبیر کریں جادو سے اور لہٰذا کہنے لگے جو موجزی جادو کرتا رہے ہمارے اوپر ہم ایمان لیکن ہی آئیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ترہ ترہ کے مصیبتیں نازل کی اور کئی سالوں تک ان کے اوپر ترہ ترہ کی توفان اور سخت آندیاں انتہی اور فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں ان کے اوپر تڑیوں کی جو ہے وہ توفان آیا کہ دیاں آتی تھیں اور ان کے ساری فصلیں خراب کر دیتی تھی فصلیں خراب ہو جاتی تھی ان کے پھل پھل ان کی جو گندوں ان کے ناج سارے جو تباہ ہو جاتا تھا اسی طرح قمل جوئیں کہاں گے بعض نے کہاں مکھیاں تھیں اور کیڑے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں اور مینڈکوں کے ہر طرف ان کے مینڈکی مینڈکے تھیں ان کے بستر ان کے گھروں ان کے ہر جگہ البتہ بنی اسرائیل جو تھے یعضرت موسیٰ پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ محفوظ رہتے تھے ان مشکلے یہ جو عذاب آتا تھا وہ محفوظ رہتے تھے ان کے گھروں صاف ہوتے تھے اور ان کے گھروں میں عذاب نہیں آتا تھا لیکن جو قوم فیرون تھے اور جو حضرت موسیٰ پر مقابلے میں تھے ان کے اوپر جو عذاب آتا تھا خون کا عذاب آیا کہ ہر جگہ 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 خون پانی جو ہے وہ خون میں بدل جاتا تھا دیکھے تو یہ بھی عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی طرح طرح کے عذاب طرح طرح کی مسئل اس لیے کہ شاید لالا ہم یہ تذکرون اور نصیت لے لیں شاید وہ ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں لیکن فستقبرو یہ طرح طرح کی عذاب اور طرح طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات مفصلات یعنی جدہ جدہ اللہ کے طرف سے نشانیاں تھیں اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تھے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں لیکن فستقبرو انہیں نے تکبر کیا اکڑتے رہے اللہ کے پروردگار کے حضور میں اور یہ کہا کہ یہ قوم مجرمین تھے یعنی مجرم قوم تھے ایمان لانے والے نہیں تھے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے تھے مجرم تھے اور البتہ وقتی طور پر یہ اپنے کام نکالنے کے لیے وعدہ کر دیتے تھے جیسے بیان کیا کہ جو ہی مشکل آتی تھی عذاب آتا تھا جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ کے پاس آتے دعا کرتے حضرت موسیٰ مالی دعا کرو اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تو ایمان لے آئیں گے نہ فقط ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے یعنی بنی اسرائیل کیونکہ انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا اپنے غلامی میں رکھا ہوا تھا ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے تو اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے لیکن ایمان کہا لانا تھا انہوں نے جب بھی ان سے مشکل ٹل جاتی تھی تو پھر وہ اسی طرح سے وہ دوبارہ اسی اپنی ڈگر پہ آ جاتے تھے اور اپنے وعدے اور پیمان کو توڑ دیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرح سے محلت تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی عشاری کر رہے ہیں اور بڑے مکر کر رہے ہیں اور بڑی چال چار رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بے وقوف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ یعنی ان کی تو یہ سوچ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک محلت تھی ایک وقت مقرر تھا اور اللہ تعالیٰ نے آخر ان کو سے انتقام لینا تھا لہذا آخر میں ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو قوم فرعون کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر تھی اور انشاءاللہ اس کا بعد میں تذکر آئے گا کہ حضرت موسیٰ جب رات و رات بنی اسرائیل کو نیکے نکلے اور پھر فرعون اور اپنی قوم کے ساتھ اپنی اللہ جاوللشکر کے ساتھ ان کمپیچر کی اور پھر ہوا سب کے ذاتھ سمندر میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل اور جو ہے وہ حضرت موسیٰ نجات پیدو فرمائے کہ وہ اس سے غافل تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آخری جھٹکے ان کو دے رہا تھا کہ شاید یہ بیدار ہو جائے لیکن یہ بیدار نہ ہوئے آخر اپنی تباہی کی طرف جا رہے تھے ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے مسلسل نتیجہ میں کیا ہوا کہ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو تباہی کی دہانے پہ پہنچا ہے اور وہ غرف ہو گئے